بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہماری ایکسرسائز چاہ رہی ہے 7.2 اور اس میں ہم اس کے پہلے جو 22 questions ہیں ان کو ہم سال کر چکے ہیں اب 23 ہے اور اس سے آگے questions ویسے بھی important questions ہیں اس میں یہ دیکھیں وہ کہتا ہے find the dimensions of the rectangle ہم کس figure کی جو ہے وہ dimension find کرنا چاہتے ہیں rectangle کی rectangle آپ لوگوں کو پتا ہے کہ closed figure ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ basically وہ quadrilateral ہی ہوتی ہے جس میں opposite sides کی length equal ہوتی ہیں اور angle بھی جو ہے وہ چاروں کیا ہوتے ہیں 90-90 degree کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو dimension اس کی ایک length بنتی ہے ایک breadth بنتی ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنی ہے find کرنی ہے of maximum area جس میں area کو ہم کیا کریں گے maximize کریں گے یہ اس کے اندر condition ہے that can be inscribed in a circle of radius r ٹھیک ہے in a circle of radius r ہم جو ہے وہ کیا consider کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک circle consider کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر آسانی سے جو ہے وہ کیا بنا سکیں rectangle کو جو ہے وہ بنا سکیں ٹھیک ہے یہ فرض کریں ہمارے پاس کیا ہے یہ circle ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ایک circle ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا center o لے لیتے ہیں اور یہ ہمارا جو axis ہوگا یہ students کیا ہوگا x axis ہوگا ٹھیک ہے اور یہ axis کونسا ہے یہ y axis ہے ٹھیک تو ہم نے x axis اور y axis consider کر لیے دوسرے لفظوں میں ہم نے یہ center جو ہے وہ o جو ہے وہ consider کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک point لے لیتے ہیں pxy ہم کیا لیتے ہیں pxy یہ ہمارے پاس ایک general point ہے اگر یہ point ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ perpendicular یہاں سے draw کریں آپ کے پاس تو یہ کیا بنتا ہے اس کو اس سے جو ہے وہ join کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا یہ x ہے اور یہ کیا ہے y ہے یہ x ہے اور یہ کیا ہے y ہے اور اس angle کو ہم کیا consider کر لیتے ہیں یہ angle جو ہے وہ theta consider کر لیتے ہیں اور radius جو ہے وہ circle کا وہ کس کے equal ہے r کے equal ہے ٹھیک ہے circle کا radius کس کے equal ہے وہ r کے equal ہے تو یہاں سے آپ یہ دیکھو تو ہم x is equal to r cos theta اور y is equal to r sin theta جو ہے وہ اسے لکھ سکتے ہیں اب ہم کرتے کیا ہیں ہم نے rectangle کو inscribe کرنا ہے circle کے اندر جو ہے وہ بنانا ہے تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کو ایک تو x axis کے parallel ہم جو ہے وہ یہاں پہ یہ line draw کا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ x x axis کے parallel ہے اور یہ پی کیو ہمارے پاس x axis کے parallel آ گیا پھر ہم y axis کے parallel جو ہے وہ line draw کرتے ہیں جتنی یہ line ہے اس کو مزید آگے جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں اسی طرح اس کو بھی آگے بڑھا لیں اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یہ ایک rectangle آ جائے گی یہ کیا بن جائے گی rectangle اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر x ہے تو یہ بھی کیا ہوگا x ہوگا یہ بھی کیا ہوگا x ہوگا یہ y ہے تو یہ بھی کیا آئے گا y آئے گا یہ x یہ x ٹھیک ہے تو ہم اگر let کریں تو length جو ہے وہ کس کے ایکل ہوگی let length of rectangle وہ کس کے ایکل ہے that is equal to 2x اور breadth جو ہے of rectangle وہ کس کے ایکل ہے وہ 2y کے ایکل ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے area کو maximize کرنا ہے اب area کس کے ایکل ہوگا area ہوتا ہے length into breadth length کو breadth سے کیا کریں گے multiply کر دیں گے یعنی کہ 2x into 2y یہ کیا بن جائے گا 4xy آجے گا یہ ہمارے پاس area آگیا اس کو میں بن کہہ لیتا ہوں اچھا اب اس question کو اگر ہم polar farm کے اندر جو ہے وہ convert کر لیں تو پھر جو ہے وہ آسانی سے salve کیا جا سکتا ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جو ایک right angle triangle بنی تھی x کس کے ایکل ہے x is equal to r cos theta x is equal to r cos theta اور y کس کے ایکل تھا r sin theta کے اب یہ values ہم اس one کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں put کر دیتے ہیں تو area کس کے ایکل بنا 4 r cos theta اور یہ r sin theta دوسرے لفظوں میں میں اس کو لکھ سکتا ہوں r کو r سے multiply کریں تو یہ r square آجے گا اس میں سے یہ 2 میں ایک اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں 2 sin theta cos theta جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے اور یہ والا جو حصہ ہے اب یہ جو 2 sin theta cos theta یہ basically formula ہے اور یہ کونسا formula ہے sin 2 theta کا formula ہے تو یہ جو 2 r square sin 2 theta that is equal to a یہ ہمارے پاس جو ہے وہ a آگیا اچھا اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ area کو maximize کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کس angle کے اوپر کیونکہ اب یہ area کس پہ depend کرتا ہے یہ theta کے اوپر جو ہے وہ depend کرتا ہے تو ہم نے یہ check کرنا ہے کہ کس theta کے اوپر area جو ہے وہ کیا ہے maximum ہے کیونکہ یہ دیکھیں 2 b constant ہے r b constant ہے تو theta یہاں پہ اب کیا ہے variable ہے اس کا مطلب ہم نے اس theta کے حوالے سے اس کو کیا کرنا ہے maximize کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہ discuss کیا تھا second derivative test first derivative کو zero critical put کریں گے possible values آجیں گی second derivative میں ہم اس کو کیا کر لیں گے put کر لیں گے تو یہ دیکھیں area جو ہے that is equal to 2 r square sine of 2 theta اب ہم اس کا first derivative find کر لیتے ہیں d a over d theta is equal to 2 r square تو common ہے sine 2 theta کا derivative cause 2 theta اب لوگوں کو پتا ہے پھر theta کا بھی derivative لیا جاتا ہے 2 theta کا derivative آجے گا 2 تو اس طرح d a over d theta یہ کس کی equal آگیا 4 r square cause 2 theta کے equal آگیا اس کو میں 3 کہہ لیتا ہوں اب for extreme values for extreme values put first derivative is equal to zero ہم نے first derivative کو کس کی equal پت کرنا ہے zero کے equal اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 r square cause 2 theta is equal to zero اب یہ تو zero کے equal نہیں ہیں تو یہ divide ہو کے cause 2 theta جو ہے وہ کس کے equal آجے گا zero کے تو یہاں سے 2 theta کس کے equal آئے گا 5 by 4 کے یہ دیکھیں students ہم نے صرف value اس کے اندر consider کی ہے first quadrant کے اندر اور first quadrant میں ایک ہی value ہے وہ کیا ہے وہ 5 by ہمارے پاس جا ہے وہ کیا آجے گی 4 آجے گی یا ہم theta کی بات کریں تو theta یہاں سے ہمارے پاس آجے گا 5 by sorry یہ zero کے اوپر 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ cause 90 جو ہے وہ zero کے equal ہوتا ہے تو اس طرح theta کس کے equal آجے گا یہ ہمارے پاس 5 by 4 آجے گا یہ theta ہے جو کہ extreme value ہے اب ہم نے second derivative کے اندر put کر کے اس کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اب second derivative جو ہے first derivative ہمارے پاس students d a over d theta وہ کس کے equal ہے 4 r square cos 2 theta ہے second derivative لیں d2 a over d theta square 4 r square cos 2 theta کا derivative minus sine 2 theta اور ساتھ جو ہے وہ 2 آجے گا یعنی کہ minus 8 r square sine 2 theta پائے بائے 1 پائے بائے 1 کے equal ہوتا ہے یہ معنی آگیا تو اس طرح students اس کی value کس کے equal آگئی اس کی value ہمارے پاس آگئی ہے minus 8 r square r positive ہے 8 بھی positive ہے اس کے ساتھ negative ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو second derivative اس کے اوپر جو ہے وہ negative ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے area is maximum area جو ہے وہ کیا ہے maximum ہے at theta is equal to 5 by 4 area is maximum اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنی ہے dimension find کرنی ہے dimension students ہم نے لکھی تھی کہ ہمارے پاس جو dimension ہے وہ کس کے equal ہے وہ 2x اور 2y ہے اور x کو ہم نے کس کے equal کہا تھا x is equal to r cos theta اور y is equal to r sin theta تو ادھر ہم اب جس کیا کریں گے اس کے اندر جو values ہیں theta is equal to pi by 4 وہ اس کو replace کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس dimension آ جائے گی برحال یہ ہے کہ یہ 2r cos theta اور یہ ہے 2r sin theta اور یہ 2r cos theta کی جگہ پہ cos pi by 4 اور یہ آ جائے گا sin pi by 4 cos pi by 4 1 over under root 2 ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے 1 over 2r 1 over under root 2 تو یہ under root 2r کے equal آ جائے گا اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس 1 over under root 2 ہوتا ہے تو یہ بھی under root 2r اس کا مطلب یہ ہے کہ اس given conditions کے مطابق ہمارے پاس جو length ہے وہ under root 2r ہوگی اور breadth بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی 2r ہوگی اور یہ ہی ہم نے جو ہے وہ students کیا کرنی تھی اس کے اندر بتانی تھی تو یہ ہمارا question number 23 تھا 24 کو ہم discuss کریں گے next video کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ